بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتانے والے ہیں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی چیز ہے جسے مکمل غزہ کہا جا سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ انڈے میں ایسی کیا خوبیاں ہیں کہ اسے مکمل غزہ کہا گیا ہے یہ زیادہ فائدہ کب دیتا ہے کون لوگ ہیں جن کو انڈا نہیں کھانا چاہیے اور کن لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے اور اس سب کے علاوہ انڈے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور وہ خاص فوائد کیا ہے جس کا ذکر آپ نے فرمایا ہے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کرلیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انڈے کے اندر بہت سے مفید وائٹیمنز موجود ہوتے ہیں اسی لیے اس کو وائٹیمنز کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے یاد رہے کہ لوگ اسے موسم سرما کی غزہ خیال کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ موسم گرمہ میں بھی یہ مفید ہے انڈا، پروٹین، فوسفورس اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انڈے کو انتہائی مقوی غزہ خیال کرتے ہوئے بچوں کو ناشتے میں انڈا اور دودھ دینا ضروری سمجھا جاتا تھا کیونکہ والدین یہ یقین رکھتے تھے کہ بچوں کی غزائی ضروریات کے لیے یہ دونوں اشیاء کافی ہیں بچے انہیں پسند کرتے یا نہ کرتے جو والدین استطاعت رکھتے وہ اپنے بچوں کو ضرور استعمال کراتے یہ وہ زمانہ تھا جب دیسی انڈا آسانی سے دستیاب تھا ہم آگے چل کر دیسی اور فارمی انڈے پر بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو انڈے کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ انڈا جسم کو مستعد فال اور چست رکھتا ہے اور غزائیت کے اعتبار سے بہترین غزہ ہے بچوں کی نشو نما کے لیے مفید ہے امراض کے خلاف مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے انڈے میں امائنو ایسڈز اور اومیگا تھری ہی نہیں بلکہ اہم حیاتین اور نمکیات موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کا سبب بنتے ہیں ماہرین کے مطابق انڈے میں اٹھارہ قسم کے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو جسم کی نشو نما کے لیے ضروری ہیں اور وہ خوراک کے دیگر اجزاء کو بھی جزو بدن بناتے ہیں امائنو ایسڈز دماغ اور جسم دونوں کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں جسم میں شکست و ریخت کے عمل کو متوازن بناتے ہیں ورنہ جسم میں کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے ان قابل تحلیل مادوں کی مدد سے ہمارا جسم ہومونز پیدا کرنے میں مدد لیتا ہے ان ایسڈز کی مدد سے حازم رتوبات مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے والے خلیات پیدا ہوتے ہیں یاد رہے کہ جانداروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی دوسری خوراک اپنے اندر اتنے امائنو ایسڈز نہیں رکھتی جس قدر انڈے میں موجود ہوتے ہیں انڈے میں موجود وائٹیمن ای کے باعث خون کے تھکے بننے کی نوبت نہیں آتی انڈے صرف مردوں کیلئے ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی اتنے ہی مفید ہیں انڈے کی زردی میں کئی قسم کی چکنائیاں توانائی بخش اجزاء اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جبکہ سفیدی میں بھی الیمینین اور پروٹینز ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ زردی بسارت دماغ کے لیے مفید ہے اور اس میں موجود ایک انصر کولیسٹرول کو خون میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے دوران خون اور آسابی نظام کو بہتر بناتی ہے انڈے میں موجود حیاتین اس میں موجود دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی افادیت بڑھا دیتے ہیں یوں انڈا جسم کے ہر حصے کیلئے مفید ہے خون کے سرخ کھلیے بڑھاتا اور کینسر سے بچاؤں میں مدد دیتا ہے یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈا ایک ایسی خوراک ہے جس کو بچپن میں ہی شروع کر دیا جائے اور تمام عمر جاری رکھا جا سکتا ہے آپ نے انڈے کے فوائد کے حوالے سے ماہرین کی آرہا کے بارے میں جانا چلیے اب بات کرتے ہیں انڈے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی اور اس خاص فائدے کی جس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اولاد نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انڈا کیوں نہیں کھاتے دوستو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انڈا کھانا مرد حضرات کے لیے مفید ہے یہی وجہ ہے کہ دب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا استعمال خاص امراض میں کروایا جاتا ہے تو دوستو پھر سوچنا کس بات کا آج ہی سے انڈے کو اپنے روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں اور ساتھ میں دودھ کو بھی اپنی روزانہ خوراک کا حصہ بنائیں سہت ہے تو سب کچھ ہے اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اچھی سہت کا ہونا ضروری ہے پیارے دوستو آپ نے انڈا کون سا استعمال کرنا ہے دیسی یا فارمی اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کے لیے انڈے کے استعمال کرنے کے طریقے کے حوالے سے چند تجاویز بھی پیش کرتے ہیں اس طریقے سے انڈے استعمال کریں تاکہ انڈے سے مکمل فائدہ حاصل کیا جا سکیں یاد رہے کہ انڈے کو کبھی تیز آگ پر نہیں پکانا چاہیے اور نہیں زیادہ سخت پکانا چاہیے زیادہ پکانے کی صورت میں انڈے میں موجود سفیدی اور زردی کے جوہر معصرہ زائل ہو جاتے ہیں تیز آگ پر انڈے میں موجود پروٹین زائل ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اسی وجہ سے عام طور پر انڈے کو ہاف بوائل پکاتے ہیں تاکہ جوہر معصر زائل نہ ہو انڈے کو عبال کر چھیل کر زردی سمیت کھایا جاتا ہے بعض لوگ کچھا انڈے بھی پی جاتے ہیں مگر مناسب طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو پانی میں اتنی دیر تک عبالا جائے کہ سفیدی پک جائے اور زردی پک جانے کے قریب ہو یعنی پورے طور پر نہ پکے پھر اس انڈے کا چھلکہ اتار کر ذرا نمک اور مرچ چھڑک کر کھایا جائے ایک دوسرا طریقہ ہاف بوائل کھانے کا یہ ہے کہ انڈے کو دودھ میں پھینٹ کر شہد ملا کر پینا بھی مفید ہے یعنی انڈے کی سفیدی اور زردی نکال کر صاف پیالے میں رکھیں اس کے اوپر جوش کھایا ہوا دودھ ڈال کر پھینٹ لیں پھر شہد ملا کر نوشجہ کریں انڈے کی زردی میں کل انڈے کی دو تہائی چکنائی ہوتی ہے انڈے کی سفیدی میں حیاتین بے اور پوٹیشیم ہوتے ہیں لہمیات کی مقدار مکمل انڈے کیا ایک تہائی ہوتی ہے اس کے سوا انڈے میں کچھ نہیں ہوتا لہٰذا جب انڈا کھائیں تو ادھورہ نہیں بلکہ مکمل کھائیں تاکہ ساری غزائیت ایک ہی وقت میں مل جائے پیارے دوستو یہ بات زہن نشین کر لیں کہ فارمی انڈے کی جگہ اگر دیسی انڈا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو فوائد بیان کیے گئے ہیں یہ دیسی انڈے سے تو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن فارمی انڈے سے یہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ پولٹری فارمنگ میں انڈے اگرچہ قدرتی طریقے سے ہی حاصل ہوتے ہیں لیکن کم وقت میں زیادہ منافع کی خاطر بہت سے مسنوئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ پولٹری فارمنگ کے لیے اور چوزوں کو جلد بڑا کرنے کے لیے یعنی انڈوں کے قابل بنانے کے لیے مسنوئی ہارمونز اور کیمیکلز کھلائے جانے لگے ہیں اسی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فارمی انڈے مقوی غزہ کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں ماہرینِ طب و صحت دیسی انڈوں کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں دیسی سے مراد فطری طریق سے حاصل کردہ انڈے ہیں مغرب میں اب دیسی یعنی فطری طریق سے پیدا ہونے والی اشیاء کے لیے آگینک کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے آگینک انڈے ان آگینک اشیاء کی قیمت فارم کی اشیاء سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ فطری اور مقوی غزہ کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ مسنوئی فارمنگ کے انڈے مقوی غزہ کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ بہت سے امراض کا سبب بھی ہے جن میں جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی شامل ہے اس کے نتیجے میں بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے اور امراض قلب جنم لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب ماہرین طب لوگوں کو زیادہ انڈے کھانے سے منع کرتے ہیں اور عوام میں بھی انڈے کھانے کے حوالے سے پہلے والا رجحان نہیں رہا اگر انڈے کا استعمال ہو رہا ہے تو زیادہ رغبت سے نہیں ہے دیسی انڈے میسر ہوں تو ان کی غزائی افادیت میں کسی کو شک نہیں ہے لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیسی انڈے کے استعمال کو ترجیح دی جائے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ